یونٹ دو کیانیڈا کا سفر ہر سال ہزاروں افراد کیانیڈا آتے ہیں آری اور سارا سے ملئے وہ جلد کیانیڈا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ مستقل سکونت اختیار کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں اس اقدام سے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی گی تو دونوں نے اپنی توقعات اور خدشات کا کھل کر اظہار کیا آری کی عمر چوبیس سال ہے اس نے اپنی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا ملک چھوڑ دیا اور گزشتہ تین سال سے اپنے بربوتے پر بیرونی ملک مہاجر کی حیثیت سے رہ رہا ہے جب اسے کیانیڈا میں آباد ہونے کی منظوری ملی تو اس نے مندر جزیل فہرس تیار کی اس کی توقعات یہ ہیں اپنی انگلیش یا فرنچ بولنے کی صلاحیت بہتر بنانا ایک محفوظ ملک میں رہنا اپنی تعلیم جاری رکھنا اور گزر بسر کے لیے ملازمت تلاش کرنا اس کے خدشات یہ ہیں وہ کیانیڈا میں تنہا ہو جائے گا طویل موسم سرمہ کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی ساب کا تعلیم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اسے نئے سرے سے ڈگری حاصل کرنا پڑے گی سارا کی عمر پنتالیس برس ہے اس کے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے وہ پچھلے پندرہ سال سے ایک مہاجر کیمپ میں رہائش پذیر ہے اور اس نے کوئی بازابتہ تعلیم حاصل نہیں کی سارا اپنے دو بچوں کے ساتھ کیانیڈا منتقل ہو رہی ہے اپنی نئی زندگی کو لے کر اس کی توقعات بھی ہیں اور خدشات بھی جب اسے کیانیڈا میں آباد ہونے کی منظوری ملی تو اس نے مندرجزیل فہرست تیار کی اس کی توقعات یہ ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل بنانا پر امن جگہ میں زندگی گزارنا اور نئے دوست بنانا نئی کمیونٹی میں اس کا خیر مقتم کیا جائے اس کے خدشات یہ ہیں انگلیش یا فرنچ باتچیت میں دشواری پیش آنا اپنے وطن اور عزیز و اکارب سے بہت دور ہونا اور اپنے بچوں کی ایک نئی ثقافت میں پرورش کرنا کیانیڈا میں منتقل ہونے کے حوالے سے ملے جلے جذبات کا اظہار ایک عام بات ہے آبادکاری پروگرام سے کتے نظر کیانیڈا میں منتقل ہونے والے تمام افراد کو بل مشافہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے خدمات تک مفت رسائی حاصل ہوتی ہے تاکہ وہ کیانیڈا پہنچنے سے قبل وہاں زندگی گزارنے کے حوالے سے تیاری کر سکے کیانیڈا منتقل ہونے سے متعلق آپ کی کیا توقعات اور خدشات ہیں